سلام علیکم فرنڈز امیدی آپ خیریت سے ہوں گے اچھا فرنڈز آج میں نے سوچا کہ ایک کونسپٹ ہے اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گا وہ یہ ہے کہ جو فاسٹنگ کا کونسپٹ ہے اسلام کے اندر اب اس کا فائدہ تو ظاہر اللہ نے دینا جس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی کیا کہ یہ کیسی عبادت ہے جس کا عجر میں دوں گا اچھا اس کے علاوہ میں نے جیسے میں نیورو سائنس کو سٹڈی کرتا ہوں تو ایز مسلم جو بھی میرے ذہن میں کوئی عبادت کا کونسپٹ آتا ہے جس میں نماز ہے چاہے روزہ ہے حج ہے زکاعت ہے تو یہ چیزیں کرنے سے بہت سے جو ایسے فیکٹر ہیں یہ جس کی وجہ سے آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے in a positive way اس کا فائدہ ہوتا ہے تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے عبادت ہمارے لیے فرض کی ہے اس کا direct ہمارا ہی فائدہ ہے لیکن میں زیادہ physical health کو اس لیے discuss کر رہا لیکن مجھے اکثر جو ہے نا mental health کے اوپر اس کے گہرے گہرے اثرات نظر آتے ہیں اس رفرض کریں میں آج آپ کو روزے کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جب آپ fasting کرتے ہیں تو یہ آپ کے mental health کے لیے آپ کی cognitive health کے لیے یہ بہت important ہے بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے اب اس میں میں آپ کو نا دو concept دو neuroscience کے concept سے explain کرتا ہوں جو fasting ہے وہ آپ کی mental health اور cognitive health دونوں کے لیے کتنی important اچھا جب آپ fasting میں ہوتے ہیں نا جب بھی آپ fasting میں ہوتے ہیں fasting کا مطلب ہے چار پانچ گھنٹے تک آپ کچھ نہیں کھاتے اور ظاہر ہے جب ہم روزہ رکھتے تو آٹھ گھنٹے تک چلا جاتا ہے تو fasting usually جو ہوتی ہے نا وہ کوئی پانچ گھنٹے سے لے کے آن ورڈ یعنی کہ دس گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں بارہ گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں تو جب آپ fasting mode میں ہوتے ہیں تو جب آپ نے جو کھانا کھایا ہوتا ہے جب وہ digest ہو کے ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا جو liver ہے وہ ایک خاص قسم کے chemical جنریٹ کرتا ہے جسے ہم ketones کہتے ہیں اب دیکھیں جب آپ کے liver سے ketones بنتے ہیں آپ basically ketones اس لیے بنتے ہیں کہ آپ کے پاس glucose نہیں ہوتا glucose ختم ہو چکا ہوتا انرجی آپ نے بنانی ہے تو آپ کی body جو ہے وہ shift کر دیتی ہے glucose کی بجائے ketones سے انرجی بناتی ہے اب جب ketones سے انرجی بناتی ہے تو ketones سے انرجی بنانا body کے لئے زیادہ فائدے مند ہیں کیوں؟ جب ketones سے انرجی بنتی ہے تو آکسیجن کم استعمال ہوتی ہے لیکن جب آپ glucose سے انرجی بناتے تو آکسیجن زیادہ استعمال ہوتا ہے اوکسیڈنٹ زیادہ پیدا ہوتے ہیں جب اوکسیڈنٹ زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو اوکسیڈیٹیو سٹریس زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی میانٹل ایلز یا دماغ کے لیے زیادہ اوکسیڈیٹیو سٹریس اچھی نہیں ہے اسی لیے جب آپ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو کٹونز بنتی ہیں کٹونز سے آپ جب برین یا باڈی سیلز انرجی بناتے ہیں تو وہ تھوڑی آکسیجن سے بناتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آکسیڈیٹ کم پروڈیوس ہوتے ہیں آکسیڈیٹیو سٹریس کم ہوتی ہے جب آکسیڈیٹیو سٹریس کم ہوتی ہے تو آپ نے سٹریس، انگزائیٹی دیپریشن کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو یہ پہلا فیکٹر ہے کہ اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آکسیڈیٹیو انیچی پروڈکشن ہوتی ہے وہ درہو کیٹونز ہوتی ہے جو کہ زیادہ ایفیکٹیو ہے جو زیادہ ایفیکٹیو ہے ہاں آپ ایک حد سے زیادہ فاسٹنگ کریں گے یعنی کہ آپ نے بہت زیادہ دو دن کے لیے آپ بھوکے رہے ہیں تو پھر کیٹونز زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو پھر کیٹون کی ایکسیس بھی ہو سکتی ہے جب کیٹون کی ایکسیس ہوتی ہے تو وہ باڈی میں کیٹو ایسی ڈوسیس ہے وہ ایک کنڈیشن ہوتی وہ پروڈیوس ہوتی جو وہ بھی خطرناک ہے لیکن فاسٹنگ کا جو میں نے کونسپٹ آپ کو بتایا چار پانچ گھنٹے سے لے کے دس بارہ گھنٹے تک کی جو فاسٹنگ ہے یہ بہت ہی ایفیکٹیو قسم کی فاسٹنگ جو ہمیں اسلام کا بھی کونسپٹ ہے کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ آٹھ نو گھنٹے سے دس گھنٹے سے بارہ تیرہ گھنٹے ڈپینڈنگ ہونکہ آپ کس سیزن میں روزے رکھ رہے ہیں تو یہ ایک بہت ایفیکٹیو سٹیٹیجی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو مینٹل ہیلتھ وہ بڑی ایفیکٹیو ہوتی اور اس کے علاوہ جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں گلوکوز کی کمی ہوتی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کے برین میں خاص قسم کی پروٹینز بیدا ہوتی ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں ویسے نارمل بھی ہوتی لیکن فاسٹنگ کے دران وہ پروٹین جسے ہم میں خاص قسم کی پروٹین کا نام لینے لگا ہوں جسے ہم برین ڈرائیو نیرو ٹرافک فیکٹرز کرتے ہیں اب یہ ایک ایسی پروٹین ہے جو آپ کے نیورانز کو پروٹیکٹ کرتی ہے نیورانز کو اب نیوران پروٹیکشن جو ہے وہ یوزیلی زیادہ نیوران بہت سی کنڈیشن آپ کی ایسی ہوتی جس میں نیوران ڈیمیج ہو رہا ہوتے ہیں فار ایسیمبل ڈیمینشیا ہے میمری کا ایشو ہے ٹھیک ہے پارکنسن ڈیز ہے تو اسرہ الزائیمر ڈیز ہے اسرہ کی ڈیزیزز میں نا آپ کے جو سیلز ہوتے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ ان کنڈیشنز کے اندر فاسٹنگ کریں تو آپ کو یہ ایک پروٹیکٹیف سٹیٹیجی ہے کیونکہ جب آپ فاسٹنگ کریں گے تو یہ برین ڈرائیو نیورو ٹرافک فیکٹر پروڈیوس ہوگا جو آپ کے نیورانز کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے جب نیورانز پروٹیکٹ ہوں گے تو آپ کے لئے فائدہ اور دوسرا اس پروٹین کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ڈیپریشن کے پیچھے دو ہائپوٹسز ہے یا تو اکثر ایک ہائپوٹسز سے آپ واقع ہیں جیسے ہم کہ اگر آپ کی برین کے اندر سیراتومین کی کمی ہو جائے تو آپ you are more prone for ڈیپریشن اسی طرح ایک concept یہ بھی ہے ایک ہائپوٹسز یہ بھی ہے جیسے ہم ڈی ٹی ویڈی این ایف ہائپوٹسز کہتے ہیں یعنی کہ برین درائیو میروے ٹروفک فیکٹر ہائپوٹسز کہ اگر آپ کی باڈی میں آپ کے برین میں یہ پروٹین کی کمی ہو جائے اس سے بھی آپ کو ڈیپریشن ہو سکتا تو اسی لئے آپ اسٹریس انگزائیٹی سے بھی پیچ سکتے ہیں کیسے جب آپ فاسٹنگ کریں گے دو مانے آپ کو مکارزم بتائیں through production of ketones جب آپ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو کوئی ٹونز بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اور فاسٹنگ میں بی ڈی این ایپ بھی پروڈیوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن ملتی اچھا آپ کے ذہن میں کوئیسا نہ رہا ہوگا کہ یار یہ تو ایک مہینے کا کام ہے فاسٹنگ ہم کرتے ہیں تو واقعی مہینوں میں کیسے کریں واقعی مہینوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو سٹریٹیجیز بتا دیتا ہوں لیکن ایک تو یہ آپ کیا کریں کہ آپ گلوکوز جو انٹے کہ وہ بہت بہت نارمل رکھیں اس کے اوپر میں کئی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں گا آپ کو گلوکوز کتنا چاہیے یعنی کہ شوگر آپ نے کتنی لینی دوسرا روٹین بنا لیں کہ کھانا جو ہے وہ آپ پانچھے گھنٹے کے بعد ہی کھائیں کم کھائیں اور تھوڑا سا لمبے صحیح ٹائم پہ آپ کھائیں یہ جو ہمارے آج کل کونسیپ شروع ہو نا منچنگ کا کہ تھوڑا سا ٹائم ہوا کچھ منچنگ کر لیں ایسی بیٹھی ہوئے کچھ لا کے رکھا ہوا آفس میں سنیکس ہیں گھروں میں سنیکس ہیں یعنی کہ آپ آپ تھوڑا سا اپنی باڈی کو رکھیں تھوڑا سا بھوک لگنے دیں جب آپ بھوک لگتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ کیٹون باڈی بننا شروع ہو جاتی تو یہ صرف میں نے آپ کو بتایا کہ فاسٹنگ جو ہے وہ پانچھے گھنٹے یعنی کہ آپ کھانا بھی پانچھے گھنٹے کے بعد اور کوشش کریں کم کھائیں تاکہ وہ جلدی ڈائیجسٹ ہو اور اس میں گلوکوز کام ہو تاکہ گلوکوز کام ہو تو آپ کی باڈی جو ہے وہ کیٹون کی اوپر شفٹ ہو اس سے کیا ہوگا آپ کی فیزیکل ہیلس بھی بہت اچھی رہے گی گلوکوز زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ گلوکوز زیادہ ہو تو فیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا ویٹ بھی مینج رہے گا اور آپ کی جو منٹل ہیلتھ ہے وہ بھی بہت اچھی رہے گی تو اگر آپ اس کو فالو کرتے آپ رمضان کے مہینے کے بعد بھی اس طرح کی سٹیٹیجیز آپ اپنائی اپلائی کریں تو میرا خیال ہے آپ کو یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ کام کھائیں اور تھوڑا سا بھوک لگنے دیں ٹھیک ہے جب آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی تھی اس کا مطلب کیٹونز تھوڑا سا بھوک لگنے دیں پھر ایک تو آپ کو کھانے کا بھی مزہ آئے گا اور دوسرا آپ کی جو ہیلتھ ہے نہ صرف فیزیکل ہیلتھ بلکہ منٹل ہیلتھ جسے ہم سٹریس انزائیٹی ڈیپریشن بھی آپ کو بہت کام ہوگا اور آپ کی کاغنیٹیو ہیلتھ بھی بہت اچھی ہوگی کاغنیٹیو ہیلتھ کا مطلب ہے آپ اچھا سوچیں گے اچھا ڈسیئن کر پائیں گے ٹائم پہ ڈسیئن کر پائیں گے یہ آپ کی کاغنیٹیو ہیلتھ ہوتی ٹھیک ہے آپ کی ججمنٹ آپ کا فوکس attention learning memory یہ ساری چیزیں بھی آپ کی اچھی ہوگی تو آپ اس کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کو بہت موجہ جائے گا if you have any question please write me in the comments and definitely have an answer thank you so much موسیقی موسیقی